ملا میں نے کہا کہ میں آج اور میں نے آج کچھ فیکٹس آپ کے سامنے لے کے آؤں گا جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ ریپورٹ کتنی جالی ہے کتنا بڑا فراڈ ہے اور ون سائیڈڈ ہے یہاں تک کہ یہ ایکس پارٹی ریپورٹ ہے یا فیصلہ ہے آپ اس کو جو مرضی کہہ لیں اس ریپورٹ میں جو ایک سو تیتیس پیج ہمیں ملے ہیں اس میں آپ کہیں یہ دیکھ لیں کہ کہیں پہ ہم سے رابطہ کیا ہو جو افیکٹڈ پارٹی ہے اس سے پوچھا ہو یا بلایا ہو کہ جی آپ کا اس پوائنٹ کے بارے میں کیا پوائنٹ آف یو ہے یا اس پوائنٹ کے بارے میں کیا پوائنٹ آف یو ہے یہ مدعی بھی خود ہی بنے اور جج بھی خود ہی بنے اور انہوں نے فیصلہ بھی دے دیا یہ کہانی شروع ہوتی ہے جی ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے جو انیس تاریخ کو رات تین بجے بولا گیا اور وہ آروں نے بولا کہ میری جان کو خطرہ ہے یہ اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے کہ آروں نے چیف الیکشن کمیشنر کو میسج کیا کہ میری جان کو خطرہ ہے یہاں پہ اتنا بد نظامی ہو گئی ہے جنابے والا میں حلفاً آپ کو یہ کہتا ہوں پورا پاکستان دیکھ رہا ہے جو چور کی سزا وہ میری سزا جب ہمیں اکیس تاریخ کو وہاں پہ بولایا گیا تو چیف الیکشن کمیشنر آن رویل چیف الیکشن کمیشنر نے آروں سے پوچھا کہ تین آپ بتائیں کہ رات تین بجے آپ کی جان کو خطرہ تھا تو آروں نے کہا جی نہیں تھا انہوں نے کہا آپ انتظام سے مطمئن تھے انہوں نے کہا جی مطمئن تھا تو چیف الیکشن کمیشنر جو ہیں وہ گرم ہو گئے انہوں نے کہا یا کیسی باتیں کر رہے ہو تمہارے اس بیان کی وجہ سے اس میسیج کی وجہ سے تو یہ سب کچھ ہوا یہ ساری پریشانی ہوئی جس کی وجہ سے وہ ساری سٹوری چلی کہ چیف سیکٹری کو کال گئی آئی جی کو گئی کسی نے اٹھائی نہیں کوئی تھا نہیں آپ کے آروں نے اپنا بیان وربلی اسی وقت بدل دیا ان کے سامنے اس کے بعد ہمارا الیکشن کل ادم قرار دے کے ری پول قرار دیا گیا میں بڑی مختصر آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں چار گھنٹے اس کی اوپر بات کر سکتا ہوں کس چیز کی اوپر کل ادم قرار دیا گیا اور کیا وجوہات بنی یہ آرڈر میرے پاس موجود ہے اگر آپ کہیں تو میں انگریزی میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں آپ کو سات لائنوں کا آرڈر ہے چھوٹا سا جس پر چیف الیکشن کمکسٹر نے کہا کہ ماحول سازگار نہیں تھا الیکشن کے لیے اور جسٹلی فیرلی الیکشن نہیں ہو سکا اور اصل وجہ یہ بنی کہ انہیں سیونٹی فائیو تحصیل دسکا کے لوگوں کو اپنا ووٹ کا حق دینے کا موقع نہیں ملا جنابے والا آپ حیران ہو جائیں گے جو میں وہ آپ کے سامنے فگرز رکھنے لگا ہوں پوری قوم حیران ہو جائے گی کہ دسکا کا انہیں پچھتر کا زمنی الیکشن انیس تاریخ کو اکیس پولنگ سٹیکشن کے علاوہ جتنے پولنگ سٹیکشن کے ریزارٹ ہمارے پاس آئے جن کو سٹیمپ کیا آپ کے آرون ہے کہ یہ درست ہیں اس کے مطابق دسکا میں چھتالیس پرسنٹ کاسٹنگ ہوئی یہ پاکستان کی تاریخ پاکستان کی تاریخ کی دوسری نمبر پہ ہائیسٹ پولنگ ہے ہائیسٹ پولنگ ہے پاکستان کی تاریخ کی اور انہوں نے کہا کہ یہاں پہ موقع نہیں دیا گیا اور وہ پاکستان کے ریکارڈ توڑ دیئے وہاں پہ اتنی پولنگ ہوئی اور الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے ان کو لوگوں کو موقع نہیں دیا اور یہاں پہ یہ پیج اگر آپ دیکھنا چاہیں دوستو تو میں آپ کو دوں گا یہ بڑے مزے کہا انہی کی ویب سائٹ سے نکلائے بننو میں یہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو یہاں پہ جو ووٹنگ کاسٹنگ ہوئی ہے پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں ان زمنی الیکشن زمنی الیکشن میں ان کی پرسنٹ کیا سیج کیا تھی اور وہ ایکسپٹ ہوئی بننو میں اکیس پرسنٹ اسلام آباد میں اٹھائیس پرسنٹ اٹک میں تھتی نائم پرسنٹ چکوار ٹو چوبیس گجرات بیس فیصلہ باد بائیس لہور اکتیس اور کراچی ایس ٹو میں پندرہ پرسنٹ کاسٹنگ ہوئی اور اسی الیکشن کمیشن نے وہ ریزلٹ تسلیم کیے اور جہاں پہ فورٹی سکس پرسنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ انہوں نے کہا کہ جی یہ الیکشن جو ہے یہ فیر نہیں ہوا کیونکہ لوگوں کو موقع نہیں دیا گیا ایک اور شوکنگ بات آپ کو بتاتا ہوں کہ پنجابی میں کہتے ہیں بننے نال بننا میری ساتھ والی کنسٹیشنسی میں وزیر آباد میں بھی بائی الیکشن ہو رہا تھا اور وزیر آباد میں میرے بھائیوں فورٹی سیون پرسنٹ سنتالیس پرسنٹ کاسٹنگ ہوئی اور وہ الیکشن ایکسپٹ ہوا کیونکہ وہاں سے نون لیگ جیتی تھی یہاں پہ پی ٹی آئی جیتی تو پورے کا پورا الیکشن اڑا دیا گیا اور پورے کے پورے الیکشن اڑانے میں بھی یہ دیکھیں کہ آپ کا آر او جو ریٹرننگ آفیسر ہے جو کہ توٹل انچارز الیکشن کروانے کا اس کی ریکمینڈیشن کیا ہے کہ جی اکیس پولنگ کی اوپر اکیس پولنگ کی اوپر آپ کرا لیں چار سو میں سے آپ کا جو ڈسٹرگ ریٹرننگ آفیسر ہے اس نے کہیں اپنی ریپورٹ میں نہیں لکھا اتنی بڑی اس کی ریپورٹ ہے ایک ایک پولنگ سٹیشن کے بارے میں اس نے لکھا ہوئے ہیں اس نے اپنی ریپورٹ میں کہیں نہیں لکھا کہ جناب فائرنگ کی وجہ سے پولنگ کی کاسٹیش جو ہے وہ کم ہوگی جنابے والا ہم وکتم تھے لڑکے ہمارے شہید و اے فائرنگ ہم پہ ہوئی آج تک وہ مفرور ہے ایف آئی آر چیک کر لیں نہیں ہوئی اتنی بڑی ریپورٹ جو انہوں نے بنا کے دی ایک بڑے مزے کیا آپ کو بات بتاؤں پورے الیکشن جو ساٹھ دن ہے الیکشن کمیشن کے عودے داران نے کسی ایک وقت بھی پنجاب گورنمنٹ کو یا چیف سیکٹری کو یا آئی جی کو کوئی شکایت نہیں کی ساٹھ کے ساٹھ دن پرفیٹ معاملہ چل رہا تھا اور سڈنلی سب کچھ الٹ گیا ہم نے دس طفعہ الیکشن کمیشن سے درخواست کی کہ آپ کا جو ڈی ایم او ہے عبد الحمید وہ نون لیگ کا ایجنٹ سے بھی آگے کا ایجنٹ بن کے نون لیگ کے الیکشن لڑا ہے ہم نے اپنے ریٹن ریکویسٹ میں لکھایا کہ ہمارا الیکشن نون لیگ سے نہیں ہو رہا ہمارا الیکشن آپ کے عودے داران سے ہو رہا یہ انیس تاریخ سے بہت پہلے کی باتیں آپ کو بتا رہا ہم تو الیکشن کمیشن سے الیکشن لڑے تھے وہ گنڈا گردی کر رہا تھا وہ مجھے بلایا ان پرسن پہلے بھی بلایا انہوں نے کہا جی فلانے کے سائز بڑے ہیں یہ ہے وہ ہے میں اترے میں خود جا کے اتار گا آپ کی فلیکس میرا بھائی وہاں پیش ہوا تھا ہم نے اتاری جو رہ گئی انہوں نے ایلیٹ کے ڈالے لے دوستو آپ سننے ایلیٹ کے ڈالے لے دی ایم ہونے جا کے ہماری فلیکس اتاری پولیس کو لے کے یہ کہتے ہیں پولیس کوپریٹ نہیں کر لی تھی دو دو گاڑیاں آگے پیچھے نیلی بتی لگا کے انہوں نے جا کے ہمارے فلیکس اتاری سیکنڈ فیز میں مجھے بلاتے ہیں محصوف ان پرسن ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ان پرسن حاضری دیں میں پیش ہو گیا مجبوری تھی کیا کرتے جب ہم اب کیسے اتار دوں کچھ دن رہ گیا الیکشن میں کس لی اتار دوں انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں قانون انہوں نے کوئی بک نکالی بک نکال کے انہوں نے پیجز پڑے اور کوئی سب سیکشن نکال کے کہا کہ ہر بینر کے اوپر ہر بینر کے اوپر پرنٹر کا نام ہونا چاہیے آپ کے بینر کی اوپر پرنٹر کا نام نہیں ہے آپ یہ تمام بینر اتروائیں ورنہ میں جا کے اتروائوں گا میں ہتھا بکہ رہ گیا میں نے کہا ہم سن سنت سنت الیکشن لڑے آج تک پرنٹر کا نام نہیں آیا پورا نیٹ چھان مار لیں اگر پاکستان کی کوئی کنسٹیونس ہی لکھا ہوا کسی ایک پہ بھی نہیں لکھا ہوا کیا کسی کو ان پرسن بلا کے کہا گیا کہ میں پولیس لے کے جا کے اٹھاروں گا ٹریکٹر ٹرولیاں لے کے پولیس کی گاڑیاں لے کے تی ایم کے بندے لے کے ایسی سے انہوں نے جا کے مارے اتارے آپ لوگ سری بات محصوف نے ہمارے جتنے آن گوئن کام تھے جو نون لیگ کے دور سے بھی چل رہے تھے بجلی کے ہوں گیس کے ہوں گلی نالیوں کے ہوں وہ انہوں نے زبردستی گندا زردی کر کے ایم ڈی سوئی گیس کو دھمکایا کہ میں اندر کر دوں گا یہ ڈی ایمو صاحب لکھ رہے ہیں سیکٹری لوکل گنمن کو لکھوایا کہ میں اندر کر دوں گا اور یہ تمام غیر کانونی میں چیلنج کر رہا ہوں اتنے بڑے پریس کے سامنے انہوں نے تمام غیر کانونی آرڈر دیئے آن گوئنگ کام کانونی طور پر نہیں رکھ سکتے تھے جب الیکشن آناؤنس ہو جاتا ہے تو آپ نئے کام نہیں دے سکتے نئے پیسے نہیں دے سکتے مگر جو پانچ پانچ سال سے کام چل رہے ہیں وہ آپ تین تین مہینے کے لیے کیسے روک سکتے ہیں وہ نہیں روک سکتے تھے انہوں نے روکے میں آپ کے سامنے ایک بڑے مزے کی چیز جہاں سے بلکل جسے کہتے ہیں ننگا ہو جانا ان کا نون لیگ کی سپورٹ میں وہ آپ کو بتاتا ہوں یہ ہمارے اے اونربل چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو ایکسین نے خط لے انہوں نے کیا لکھتے ہیں یہ آپ اس کے بعد کاپی لے لیں بے شک اس کی تصدیق ہو جائے گی وہ کیا لکھتے ہیں وہ جناب مجھے ڈی ایم او نے بلایا اور ڈی ایم او نے مجھے کہا کہ فلانا منگا پل تک تو روک جاری اس کو بند کر ہم نے ان کو رائٹنگ ریپلائی دیا کہتے ہیں اس کے بعد انہوں نے مجھے دوبارہ بلایا مجھے حراسہ کیا اور مجھے کہا کہ آپ نون لیگ کی الیکشن کمیسٹر کا مونٹرنگ آفیسر ہے وہ نون لیگ کے کینڈیڈیٹ سے ایکسیون کی بات کرا رہا ہے کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی بلیٹنٹ اور ننگی دان لی ہوئی اور وہ انہوں نے کھول پہ کہتا کہ وہ میرے پہ چیخی انہوں نے شاؤٹ کیا اور وہ نہیں مانی الیکشن کے دوران ہم نے اس کا لکھا آرو کا لکھا دی آرو کا لکھا کہ ان کو بدل دیں نہیں آپ نے بی آئی جی بدلا کمیشنر بدلا ڈی سی بدلا ڈی پیو بدلا اے سی بدلا ڈی ایس پی بدلا مگر جو شخص جو الیکشن کا ذمہ دار تھا جو آرو تھا آپ نے اس کو کیوں نہیں بتلا رن آف کے لیے میں نے اپنے ہاتھ سے ان رائٹنگ میں لکھ دیا کہ جنابے والا آپ نے تمام کو بدل دیا ہم اس آرو کو نہیں ایکسیپٹ کرتے آپ کوئی اور آرو لگا دیں کیا اس کے علاوہ کوئی ماندار آرو نہیں ہے ہمارے الیکشن کمیشن میں وہ آرو انہوں نے نہیں بدلا اور اسی آرو نے پھر الیکشن کرایا اور اب اللہ اللہ الحق ہے نا جیسے عمران خان کہتا کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے سارے الیکشن کا ذمہ دار اپنے ہی آرو اور ڈی آرو کو قرار دے دیا کہ یہ ناہیل تھے اور سارا قصوروار ان کو ٹھرائیا یہ کتاب میں لکھ ہے آپ نے پڑھا ہو آپ تمام پاکستان نے دیکھا کہ ہم سچے نکلے اپنے ہی آرو کو تو جنابے والا کیا یہ الیکشن اب کل ادم نہیں ہونا چاہیے میں آپ کی وسادت سے پورے پاکستان کے سامنے آج راجہ صاحب جو ہمارے اون ریبیل چیف الیکشن کمیشنر ہے ان سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ نے سیونٹی فائیو کا الیکشن دوبارہ کرایا جائے ری الیکشن کرایا جائے کیونکہ آپ کا آرو ڈی آرو جس کو آپ کہہ رہے ہیں جنہوں نے ناکام رہے الیکشن کرانے جن کو آپ کہہ رہے ہیں کہ نا حیل تھے ہم تو چیخ ہی رہتے اب آپ نے بھی کہہ دیا کہ نا حیل تھے جب انہی سے آپ نے جب ہم نے ان رائٹنگ آپ کو لکھ کے دے دیا تو رازہ صاحب میری آپ سے بڑی آج زانہ گزارے شسر آپ ہمارے چیف الیکشن کمیشنر ہیں میں آج تک یہی کوشش کر رہا ہوں کہ ماننے کی کہ آپ ہمارے بھی چیف الیکشن کمیشنر ہیں خالی نون لیگ کے لیے نہیں اب وہ امپائریں جس نے نیوٹرل رہنا ہے یہ total ون سائیڈ نون لیگ جو چلا جا رہا ہے یوسف ریزا گلانی کا تو ایسی کوئی تحقیق نہیں ہوئی آٹھ میرے تحقیق کے بعد پانپن سب ہوں کی ریپورٹ کراچی میں اگلے دن ریزلت آئے ہمارے تو صبح پانچ بجے آئے تھے نا تو انہوں نے کہا مسنگ ہو گئے کراچی ابھی الیکشن ہو ہے وہاں تو کچھ نہیں ہوا وہاں کیوں نہیں انکوائری ہو رہی کدھر گئے تھے وہ پیزائیڈ اپسر کیوں صبح پہنچے وہ تو پروینشل اسیمبلی کا بھی تھا تو جنابے والا آپ کیوں پر بڑی بھاری رسپونسبلیٹی ہے آپ ایک بہت ہی کروشل آئینی ادارے کے سربراہ ہیں میری ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں ہم آپ کی بڑی عزت کرتے ہیں الیکشن کمیشن کی بڑی عزت کرتے ہیں میربانی کریں آپ نے ریٹائر ہو کے چلے جانا مگر اس ادارے کو کونٹروورشل نہ بنائیں ہمیں انصاف چاہیے ہمارے ساتھ انصاف کریں یہ جو سخت باتیں افسروں کے بارے میں لکھی ہوئی ہیں یا ان کے سبورڈنیٹس کے بارے میں لکھی ہوئی ہے میربانی کریں لینئنٹ ویو لیں غلطی سب سے ہو جاتی ہے ہم سے بھی ہوئی ہوگی آپ سے بھی ہوئی ہے جو اکیس تاریخ جو پچیس کو آپ نے فیصلہ دیا تھا وہ غلط فیصلہ تھا اسی فیصلے کو جسٹفائی کرنے کے لیے یہ تمام ایک جھوٹ کو کور کرنے کے لیے سو جھوٹ بولے گئے ہیں میں اسی کے ساتھ آپ تمام دوستوں سے اجازت چاہتا ہوں پاکستان زندہ بار سر یہ بتائیے کہ ایک آپ نے اطاق دی آر اور آل اکیس بقاعدہ طور پر ایک پیٹی آئی خلاف یہ بھی بات ہوتی ہے کہ پیٹی آئی آپ کی پیٹی آئی اکھلاف بقاعدہ طور پر مہم چلا نہیں یہ اسی مہم کا حصہ نہیں کہ آپ آج والا برا ہو گیا تھا کیونکہ ایک ریپورٹ آئی اور ایک پارٹی آگی ہمارا پوائنٹ آف ی نہیں لیا گیا تھا اگر ہمارا پوائنٹ آف ی اس ریپورٹ میں لکھا گیا ہوتا تو ہم یہ نہ آتے ہم سے پوچھا ہی تکرمائی نہیں چاہیے ہوتا طریقہ انصاب کسی کے خلاف نہیں چلا طریقہ انصاب وہ واحد جماعت ہے جو فری اینڈ فیر الیکشن چاہتی ہے طریقہ انصاب وہ جماعت ہے جو پینتی سال سے دو جماعت حکومت کر رہی ہیں کوئی نظام نہیں دے سکی ہمیشہ الزام درازی کرتی ہیں ان کے لیے بھی آفر کر رہی ہے ہم ایسا نظام لانا چاہتے ہیں جس پہ کوئی اُلی نہ اٹھا سکے آپ کے سامنے سینیٹ کے الیکشن ہوئے کسی جماعت نے نہیں کہا ہم نے کہا شو آف ہینڈ کے ذریعے کریں تا کہ یہ جو نظام چلتا ہے جو نواز شریف صاحب کہتے تھے کہ زرداری صاحب پیسے چلاتے اور سینیٹ کے اندر ایم پیس خریق کے اپنے میمبر بنا لیتے ہیں تو ہماری پارٹی نے کہا تھا شو آف ہینڈ کے ذریعے بنائیں اس میں عمران خان صاحب کا کوئی فائدہ نہیں تھا سپریم کورٹ نے بھی کہا کہ آپ کا ووٹ ہونا چاہیے اگر اس کے اوپر الیکشن کمیشن کوئی کام نہیں کرتا تو ہم وہ ہیں ہم سٹیک ہولڈر ہیں ہم نظام کو بہتر کرنے آئے ہیں کہ آپ مجھے بتائیں کہ دو ہزار پندرہ میں نواز شریف صاحب نے کمیٹی بنائی تھی سینیٹ ریفارمز کے لیے ایسن اقبال صاحب کے نیچے تو مجھے بتائیں کہ پرائیم منسٹر کا آج بھی وہ بیان آپ کے پاس موجود ہے کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا تھا پرائیم منسٹر کا بیان ہے اس پر نواز شریف سے اچھا کام ایکسپیکٹ تو نہیں کیا جا سکتا پر جو یہ کام کر رہے ہیں ہم اس میں نواز شریف کے ساتھ ہیں اس میں ریفارم آنی چاہیے اگر آج ہم ایوی ایم کی بات کرتے ہیں تو کیا امران خان کا پائدہ ہے